ایک چور کو چوری کرتے میں بھگڑا گیا اور جج کے سامنے لائے گیا تو جج نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں چوری کر رہے ہیں چوری کے پیچھے کیا کر رہا تھا تو اس چور نے کہا کہ مجھے شراب کرنے کی اس چوری کے پیسے ساتھ تو جج نے کہا کہ تمہیں شراب کیوں پینے اس نے کہا کہ تاکی میں چوری کرنے کی قمت جڑا سکتا تو دوستوں اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چوری کرنا اور شراب پینا دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہو تو اس طریقے سے دوستوں جندگی میں ایک بری چیز سے باقی بری چیزیں جڑی رہے ہیں اگر آپ ایک گرا کام کرتے ہو تو آپ اور بھی بہت سارے بلے نام کرو جو برکتی بھرشت اچار کرتا ہے وہ برکتی اکثر بہت سارے بلے کام کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ ایک کرمنل ایک بھی کرتا ہے اور یہاں تک کہ جو اس طریقے سے کمیا گیا جو پیسہ ہوتا ہے اس کا استعمال بھی جو ہے وہ غلط کاموں میں کرتا ہے کئی بار وہ اس سے غلط آتے بال لیتا ہے شراب پیتا ہے اور اس طریقے سے اپنی ہی حلط کو قراب کرتا ہے تو دوستوں اس طریقے سے ایک غلط چیز جو ہے وہ دوسری غلط چیز کو چند دیتی ہے اور ہم پھر غلط راستے پر چل پہنے ہیں اور پھر ہمیں واپس آنا آسانی ہے اسی طریقے سے جو صحیح چیزیں ہوں وہ بھی ایک دوسری سے جوڑی ہے جیسے کہ اگر آپ نے جندگی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے ہمیسا سچ بولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی آپ کے بہت سی چیزیں صحیح ہوتیں گے جیسے کہ آپ کبھی فر کلکشل نہیں کر سکتے ہیں کبھی آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے کبھی آپ کوئی چوری نہیں کر سکتے کبھی بھی آپ بے وفائی نہیں کر سکتے تو یہ ساری کے ساری جو اچھی عادتیں ہیں وہ بھی ایک اچھی عادت سے آتے ہیں اور اسی طریقے سے جب آپ ایک بری عادت کا شکار جاتے ہیں تو اس سے بہت ساری بری عادتیں جنم بیتی ہیں اور اس کے بعد میں آپ برے بن جاتے ہیں اور پھر آپ اچھا راپنے ہی کرنا ہیں تو اگر ہمیں اچھے رہنا ہے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم گرے راستے پر کتے ہی نجھے کیونکہ ایک بار اگر ہم نے ایک برا کام کیا تو اس برے کام سے بہت سارے بہت برے کام جو ہیں وہ ہونے لگیں اور پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا صحیح راستے پیانا اور ایک اچھا انسان ہے